آپ کو کمپنیاں خرید لیں آپ کو یہ ایجنٹ خرید لیں اور اپنی دوائیاں آپ سے لکھو ہیں لیوارٹریوں والے آپ کو خرید لیں اور کمپنی والے آپ کو خرید لیں تو آپ کل اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کیا جواب دیں گے کہ چند سکھوں کی خاطر آپ نے اپنی عظمت کو بیج دیا اپنی حیوت کو بیج دیا جب میرا باپ مجھے ڈاکٹر دیکھنا چاہتا تھا تو وہ بڑا عزت کا زمانہ تھا ڈاکٹری کا کہ ایک عزت تھی وقار تھا مقام تھا اس لئے میرا باپ کہتا ہے پتر بڑی عزت تھی انہوں ڈاکٹر بنا منا ہے بڑی عزت تھی بڑی عزت تھی انہوں ڈاکٹر بنا منا ہے اچھا وہ دہاتی آدمی تھے اور جب میں نے تین دن کے لئے گیا یہ گورنمنٹ کاللی لاہور پڑھتا تھا سینٹر مارل سے میٹر کیا گورنمنٹ کاللیج یہ ہمارا جو رابی اب تو یونیورسٹی بن گیا تو تین دن کے لئے میرا اقدوز مجھے ایسے کھینچ کے لے گیا وہاں سے اللہ نے میرے چار مہینے کروا دی چار مہینے کے آخر میں ایک نوجوان نے کہا تو ڈاکٹر بن کے کیا کرے گا تو عالم بن جائے تو اللہ نے اس کی بات میرے دل میں ڈال دی میں اس طرف چل پڑا جب میں نے گھر آ کے بتایا تو میرے باپ اچھا اس دور میں ڈاکٹر ایک قدعور شخصیت تھی اور مولوی ایک پست ترین یہ قیفیت تھی اور ہمارے دہاتی محول میں مولوی کمی ہوتا تھا کمی جیسے لوہار کمہار دھوبی ایسے مولوی کا سٹیٹس کمی کا تھا تو میرا باپ کہے تو کمی بنوں میں تو میری نک وڑھاؤں میں تو کرو کی ہیں تو میں نے کسے پاس سے ران دیمنا ہے جیون دیمنا ہے کہ نہیں جیون دیمنا سارے علاقے دے ذمہ دار جو میں نے میں نے لانتا کرنے دیں کہ تیرا پوتر تو مولوی بندہ پیدا بند سی کی تو تیس نومبر انیس سو بہتر صبح آٹھ نو بجے کا ٹائم تھا میرے باپ گھر میں آئے وہ زمیداروں والی چادر پہنی ہوئی بڑی اور چولا کھولا پگڑی کھول کے یہاں رکھی ہوئی مجھے دیکھتے ایک دم غصے میں آیا یہ تو مولوی بندہ ہے تو میرے گھاری چو نکلی زور سے یہ تو مولوی بند میں تھا میرے گھاری چو نکلی مجھے تو نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہاں پہنچانے والا ہے کہ جہاں ڈاکٹر میرے آگے بیٹھ کے میری بات سنے یہ تو سوک پتا نہیں پتا ہے کیا ہونے والا ہے میرے سوال میں تو اسی طرح ہی نکلا تھا کہ ٹھیک ہے جی میں تیار تو میرے باپ کی شدت دیکھ کر میری اماں نے مجھے الگ کر لے کہ جو تو جا کوئی نہیں اللہ تعالیٰ ساتھ تھی میں اترہ سو روپیہ میں اترہ سو روپیہ بڑی بڑی دھولیتا میں اترہ سو روپیہ دیتا کہ جا اللہ دیرہ مارس تو میں آرائیمنٹ آ گیا یہاں میں تعلیم حاصل کرنے لگا آٹھ نو سال یہاں پڑھا سال ایک سال دو سال کے بعد میرے باپ بھی بالکل راضی ہو گئے بہت ہی راضی ہو گئے بہت ہی راضی ہو گئے اس وقت امیج ڈاکٹر کا ایک بہت بائزت تھا میں ہاتھ جوڑ کے رو کے کہتا ہوں کہ اب ڈاکٹر ایک کاروباری نظر آتا ہے وہ بھی پیسے کے پیچھے ایسے ہی بھاگ رہا ہے جیسے مال روڈ کا تاجر بھاگ رہا ہے جیسے لیورٹی مارکیٹ کا تاجر پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے وہ بھی ایسے ہی بھاگ رہا ہے جائز کامائی جائز محنت کا صلح لینا کوئی منو تھوڑا وہ آپ کے لیوزر رسک حلال ہے میں کینیڈا گیا ہو تھا یہ سردل بہت شدید ہوتا ہے وہ وہاں وہ گوٹاکس نیا طریقہ پکے لگاتے ہیں کچھ دن گزر جاتے ہیں تو مجھے پتہ نہیں تھا یہاں کوئی لگاتا ہے کینی لگاتا تو میں کینیڈا گیا وہ جاننے والے ڈاکٹر تھے پاکستانی تو پارکنسن کے پانچ بڑے ڈاکٹروں میں ایک ان کا نام آتا ہے تو وہ ان کے کلینک میں میں بیٹھا ہوا تھا اور بات چلتے چلدے تو یہ ایسی ایک پینسل پڑی ہوئی تھی ان کے ٹیبل پر تو وہ یوں پینسل اٹھا کے مجھ سے کہلے گے مولانا یہ ایک پینسل میں کسی کمپنی کے ایجنٹ سے لے لوں تو میں بلیک لسٹ ہو جاؤں گا ایک پینسل میں کسی کمپنی کے ایجنٹ سے لے لوں تو میں بلیک لسٹ ہو جاؤں گا میں کلینک نہیں کر سکتا اس کے بعد آپ ڈاکٹر بنے تاجر نام بار ڈاکٹر بنے آپ مسیحہ بنے اللہ کی قسم مریضوں کی دعائیں آپ کی نسلوں کو نحاد کر دیں اگر آپ صرف تاجر بن گئے تو دیکھیں کہ چار پیسے تو اسی وٹ لینے لیں لیکن پتہ نہیں آگے نسلوں کا کیا ہوگا اور اگر آپ مسیحہ بنے ڈاکٹر بنے مریضوں کی دعائیں لیں پشتیں آپ کی اس کو بیٹھ کے کھانے کہ دکھی کی دعا اللہ کے عرش کو ہلا دیتے وہ درد مند کی دعا فرشتوں کو رولا دیتے اب وہ ہستیاں ہیں جو درد مندوں کی دعائیں روزانہ لے سکتے اور صرف آج کا دن نہیں گزار سکتے آپ اپنی نسلوں کو خوبصورت فیوچر دے کے جا سکتے کہ دعاوں کی طاقت موت کے بعد بھی چلتی رہتے میں آپ کا زیادہ وقت لے چکا ہوں معافی چاہتا ہوں اگر کوئی بات میری بری لگی ہو تو آپ مجھے اللہ کے غصے معاف فرما دیں اسلام علیکم